ہلو فرنڈز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور ورڈپریس کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں اس سے پہلے ہم نے ورڈپریس کی تھیوریٹیکل پارڈ کو دیکھ لیا تھیوریٹیکل پارڈ کے بعد ہم نے انسٹالیشن دیکھ لیا کس طرح سے ہم ایک آف لائن سرور کے اوپر ورڈپریس کو انسٹالل کرتے ہیں پوسٹ وغیرہ بنائی اور اس کے بعد تک ہم نے یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا کہ یہ پوسٹ وغیرہ کس طرح سے لگیں گی پوسٹ کیا ہوتی ہے سرس بار کو ہم نے دیکھا کمنٹس کو بھی ہم نے دیکھا اور اس کے اندر کے ٹیکس ایڈیٹر کس طرح سے استعمال ہوتا ہے ان کو بھی ہم نے دیکھا دیا ہم نے کٹیگریز کو بھی دیکھا کٹیگریز کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم بیسکلی آج کیا کرنے لگے ہیں آج ہم دو چیزیں کرنے لگے ہیں آج بیسکلی ہم پیجز بنائیں گے ٹھیک ہے پیجز کے ساتھ ساتھ ہم ایک منیو بنا دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں پیجز آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں اب کسی بھی ویب سائٹ کے اندر چلے جاتے ہیں کہ let's say کہ میرے پاس کوئی بھی جیسے کہ last time میں نے اپنا ٹریولنگ کی ویب سائٹ اوپن کی تھی ٹریول بلوگ والی ویب سائٹ اوپن کی تھی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب میں جیسے اس کی اوپر جاتا ہوں تو ویب سائٹ کے اندر ڈیفرنٹ پیجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جیسے کہ یہ about کا ایک پیج ہو گیا destination کا ایک پیج ہو گیا resources کا ایک پیج ہو گیا اس کے سب پیجز ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی community ہو گئی بلوگ school ہو گیا shop وغیرہ ہو گیا جیسے کہ میں نے about کی اوپر کلک کیا تو آپ permalink کو بھی دیکھو گئے کہ permalink بھی چینج ہو جائے گا اس کو اوپر کا url بھی ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اس کو اوپر کلک کیا ٹھیک ہے یہ پیج اپلوڈ ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں آپ کا پیج چینج ہو گیا about mark کر کے آنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ان حضرت کی picture آ رہی ہے اور ان کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ ایک article وغیرہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم بالکل کر سکتے ہیں تو آج ہم بسکلی یہ کریں گے کہ یہاں پہ ہم ایک menu bar بنا دیں گے menu bar بنانے کے علاوہ ہم pages بنا دیں گے اور سب menu بھی بنانا میں آپ کو سکھا ہوں کہ آپ سب menu کس طرح سے بنا سکتے ہیں like child menu parent menu ہوگا دیں گے اس کے اندرہ ہم ایک ڈیٹرک لیں گے اس کو child بنا دیں گے all those stuff چلیں وغیر time waste کیے ہوئے جو ہے ہم اس کے admin panel کی اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کے admin panel کی اوپر آ چکا ہوں اگر آپ پہلی مرتبہ آ ہوگے تو آپ کو definitely password وغیرہ دینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اب pages آپ کے پاس دیکھیں pages آپ کے پاس وہ data content کرتے ہیں جو frequently change نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا frequently سے مراد ہے کہ باہر پر change نہیں ہوتا آپ اس کو لگا کے رکھ دیتے ہو اور کچھ عرصے کے بعد جب ضرورت پڑتی ہو تب آپ اس کو change کرتے ہو although میرے پاس یہاں پہ دو pages بنے ہوئے تو میں ان کو پکڑ لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ان کو delete کرنا ہے تو bulk option میں جا کے move to trash کر کے apply کر دوں گا اور یہ definitely یہاں سے delete ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ by default مجھے ملے تھے اب میں اپنے pages بنانے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں page بناتا ہوں جناب about me کا یعنی کہ میں اپنے متعلق کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں لکھ دیا about me ٹھیک ہے یہ میرے about me کا pages ہے اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں let's say کہ میرے پاس time کو بچانے کیلئے میں جو ہے وہ ایک کام کر لیتا ہوں میں اپنی facebook کیو پر چلا جاتا ہوں یا چلیں چلیں ہی جاتا ہے خیر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اپنے facebook کیو پر آ چکا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کے size کو تھوڑا سا بڑا کر دیا خیر آپ کو کرنے کی need نہیں ہے میں نے کسی وجہ سے بڑا کی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیٹ ہے سیٹ ہے سیٹ ہے سیٹ ہے آرائٹ تو کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا اچھا یار یہ کام کرتے ہیں دوبارہ آتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے اور کم آن اوکے میں اپنے page پر آ جاتا ہوں جلدی سے جب تک میرا page آ رہا ہے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے اپنے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز وغیرہ لکھ دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ نیچے آکے دیکھو گے یہاں پہ اگر میں اس کو شو مور کروں تو میرے پاس بھی کونٹنٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں اس کو اس طرح سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں اس چیز کو کوپی پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپلی اور کچھ نہیں کرنا یہاں میں اس کو بتا رہا ہوں موباوٹ می ویڈیوگر گراثر کر دینا یہ ساری چیزیں اس کو کر سکتا ہوں اور اگر میں رانا آپ کو بتایا ہے میں اس کو بولڈ وغیرہ کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں میرے پاس یہاں پہ اپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نیچورل ٹھیک ہے نیچورل اس کے ساتھ جو ہے وہ پکچر وغیرہ لگا سکتا ہوں تو یہ میں نے ہاں سے اٹھا کے پکچر بھی میں میڈی پلیر سے بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں یہ میں ایک آپ می کے پیج بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ورک سپیس اٹھا لیتے ہیں کوئی ایک پکچر لیٹسے کہ اس کو اٹھا لیا میں نے ٹھیک ہے یا اس سے بھی بہتر نہیں ہوگا کہ میں یہاں پہ اپنا لوگو پڑ کر دوں کیا خیال ہے ای تینک وہ ذہرہ بہتر ہوگا اب میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے اپنا لوگو لگا سکتا ہوں امیج کے اندر جاتا ہوں اور چونکہ میرا لوگو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اپنے ڈرائیب سکیو پر آتا ہوں اور ڈین فولڈر سکیو پر آرائٹ تو یہاں سے میں جو ہے وہ اس لوگو کو اوپن کر لیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ میری فوٹوگرافی کی سیکشن کے اندر موجود ہے آئی تینک بیک کرتے ہیں اور آئی تینک اسی اندر موجود ہے اور یہاں پہ ہمارا لوگو موجود ہے یہاں سے ملے سمپلی کیا کر دینا اپنے لوگوں کو اٹھا دینا اور یہ آئی اپنا لوگو یہاں پہ پھٹ کر دیا ہے وہ جو تھوڑی دیرکھا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میرا لوگو بھی یہاں پہ سٹھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر اور کیا کر سکتا ہوں میں اس کے اندر اگر چاہوں تو پیراگراف اگر ایڈ کر سکتا ہوں ہوں فارمیٹنگ کر سکتا ہوں کوئی ویژٹ استعمال کر کے جو ہے وہ جس ہالڈ آن آرائٹ سو یہ ہمارے پاس مطلب اگر اس کے اندر میں کوئی اور بھی چیز پوٹ کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں چیز کر سکتا ہوں کلینڈر لگا سکتا ہوں یہاں پہ اگر میں لگانا چاہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں یہ سارے options یہاں پہ استعمال کر سکتا ہوں ایسے ساری چیزیں تو دیفنیٹلی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے میں آپ کو کچھ کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پر ویڈیو لگا دوں ٹھیک ہے تو انٹر میں میرا ویڈیو بھی چلنا چاہیے تو جیسے میں یوٹیوب پہ آ کے میرے آپ کے پاس اگر اپنی ویڈیو کی تو آپ یوٹیوب سے اٹھا کے اس کا یو آریل یہاں پہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ اس کو یہاں پہ پر انٹر کرو گے اس کو یہاں پہ امیڈ کرو گے تو یہ آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو لگنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کا about me کا پیج بن گیا آپ اس کو just publish کر دو ٹھیک ہے اور visibility ہوتی ہے visibility میں آپ کے پاس دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے public ہوتا ہے private ہوتا ہے password protected public کا مطلب ہوتا ہے گیا اس کو hair بندہ دیکھ سکتا ہے private کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کو admin اور editor دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس roles ہوتے ہیں users کے میں آپ کو یہ تھوڑی درمیں باتاتا ہوں اچھا دوسری چیز جو آپ کے پاس ہوتی ہے last چیز ہوتی ہے password protected یعنی کہ اس کو وہ بندہ دیکھ سکتا ہے جو صرف جس کے پاس ہوتی ہے جس میں اس کو دے رہا ہوں 123 میں نے اس کا password دے دیا اس کو publish کر دیا ٹھیک ہے اب یہ میرا page یہاں پہ بن کے آ چکا ہے جیسے میں view page queue پر جاؤں گا تو دیکھیں یہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے میرا password مانگ رہا ہے میں نے اس کو put کیا 123 enter کرا تو دیکھیں میں اب اس post کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں میرا پاس جب تک password آویلبل ہے ٹھیک ہو گیا اور جب اگر میں اس چیز کو ختم کرنا تھا تو میں دوبارہ اس کی visibility mode کو جو ہے وہ change کر کے public کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کی visibility کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پاسورٹ پروٹیکٹر سے اٹھا کے اس کو direct public کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں password کی ستر کی نیڈ نہیں پڑتی ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک page بنا دیا اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تین دو pages اور بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو update کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ update ہو کے آ جائے گا تو آگے چلتے ہیں اب اچھا یہ update ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بھی دیں دیکھتے ہیں ہم کلال جاتے ہیں جلدی جلدی سے دو pages اور بناتے ہیں یہاں میں اس کو کہہ دیتا ہوں یار اس کو میں کہتا ہوں یہ page ہوگا یہ میرا ہوگا blocks کا page ٹھیک ہے نا اور یہاں ہمارے پاس two tutorials about photo اس کو photography ٹھیک ہے میرا بس grammarly بھی stroll یہ بھی مجھے میری mistakes بتا دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس کو میں کہتا ہوں tips کر دیتے ہیں چلیں اس کو for the ease purpose tips and tricks about photography ٹھیک ہے اور نیچے میں دوبارہ انٹر کرتا ہوں اب نیچے دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے نہ کروں میں صرف اس میں کیا کر دوں میں اپنے جو ہے نا وہ بلوگ وغیرہ اس میں لگا دوں ٹھیک ہے نا تو میں یہاں نیچے آجاتا ہوں اور اب میں جو ہے وہ نیچے یہاں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں جہاں پہ مجھے پوسٹ وغیرہ مل جائیں ٹھیک ہے تو میں widget میں آتا ہوں widget کے اندر ہوگا اور یہاں پہ میرے پاس latest posts ہیں latest comments ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میں دیکھوں مجھے جو ہے وہ تقریباً میرے سارے پوسٹ وغیرہ مل جائیں تو وہ میں اس کو یہاں پہ embed کرنا چاہوں گا اچھا اس چیز کو میں یہاں سے بھی search کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہ مجھے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں جیسے کہ میں latest posts لگا دیا تو دیکھیں میرے پاس جو میری latest posts وغیرہ ہوں گی وہ یہاں پہ as a tutorial show ہو رہی ہوں گی اس کو میں publish کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو operate کر دیتا ہوں فیلال view page کی searches ابھی اتنی need نہیں ہیں تو ابھی ہم نے دو pages بنا دی ہے اور last page چلیں فیلال اتنے دو pages کافی ہیں سب آپ کو دکھانے کیلئے یہ ایک اور page بنا دیتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں contact me کا اور اس میں اپنی facebook کی profile وغیرہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو بھی بنا رہا ہوں contact me کا page بنا رہا ہوں اور یہاں اب میں کیا کروں اپنے social sites کا کوئی بھی لگا سکتا ہوں جسے کہ میں نیچے آتا ہوں twitter facebook instagram وغیرہ میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ soundcloud وغیرہ لگا سکتا ہوں تو اچھا کوئی بھی لنک جب آپ external side کے لگا رہے ہو تو اس کے لئے http s لگانا ضروری ہے slash www.facebook.com ٹھیک ہے اور اس کے بعد slash کر کے اپنا username آپ استعمال کر سکتے ہو تو میں اپنا username جو میرا facebook کا ہے وہ میں یہاں پہ embed کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے وہ اچھا اس نے مجھے جو ہے کہ this content could not be embed تو میں نے یہاں پہ کوئی mistake کیا تو ایک کام کرتا ہے میں ڈاریک لی اس کو جو ہے اپنے facebook کو ہی یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں facebook پہ آ جاتا ہوں ڈاریک اور یہاں سے میں اپنی profile پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرا profile یہاں پہ available ہے اور اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو simply میں یہاں پہ آکے paste مار دیتا ہوں simple ٹھیک ہے تو اب اس کو embed کرتے ہیں میں یہاں پہ آکے میں یہاں پہ آکے میں اس کو اس کو اسکیپ کر دیتا ہوں چلیں یہاں سے کام کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی وجہ سے مجھے ایرر دیرہا ہے پیسٹہ لینک ٹو کانٹیک یور ویب سائیڈ تو یہی ہے میری ویب سائیڈ کا لینک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہیں اس کو میں جو ہے وہ یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور کسی وجہ سے یہ کوئی problem کر رہا ہے اس کو convert لنک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا convert لنک ہو چکا ہے یہاں سے بھی ٹھیک ہے اور ایک اور کام کرتے ہیں کہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ اب میں نے ویجٹس کے اندر اور بھی چیزیں میں اس کے ساتھ جو ہے وہ embed کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے سارے چیزیں جو ہیں آپ کے پاس ویمو و ٹویٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ embed کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اور let's say کہ میں نے دوبارہ اس کو کر دیا اور دوبارہ embed کرنے کی کوشش کی پیسٹہ لنک اچھا سوری دس کانٹینٹ کوڈ نوٹ بی ایمیڈڈ ایڈنو یہ کس وجہ سے اب نہیں ہو رہا وہ دیکھنا پڑے گا تو چلیں اس کو پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا لیکن اس اس طرح سے کبھی کبھی پر پروپرم ہوتی ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ فیس بک کا لنک یہاں پہ آرہا ہے وہ اس لنک کو نہیں پڑھ پا رہا تو چلیں خیر اس کو میں آپ کو جو ہے وہ پھر ابھی بتا دوں گا میں پہینڈ پوکس جو بھی سٹم میرا ہے وہ پیجز کی اوپر ہے اچھا اب دیکھیں ہم کتنے پیجز بنا چکے ہیں دوبارہ اگر میں یہاں پہ آؤں ڈیش بورڈ کی اوپر اور یہاں پہ اگر میں آپ کو پیجز دکھاؤں تو ہمارے تین پیجز بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ آتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ان کرنا میں منیو بنا ہوں تو مجھے اپیرنس میں جانا ہے اپیرنس میں نیسے جا کے یہاں پہ منیو پہ جا کے کلک کر دینا اب یہاں منیو ون لکھا ہوا ہے اس کو میں کر سکتا ہوں من منیو ٹھیک ہے نا من منیو کرنے کے بعد جو ہے وہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی جو ہے اس نے یہاں سے مجھے اٹھا کے دے دیا ہے اچھا اگر یہاں پہ میں کسی کو اس کا سب منیو بنانا چاہوں جیسے about me کے اندر میں بلوک کو رکھنا چاہوں تو اس کا سب ایٹم یہاں پہ بن جائے گا اگر میں اس کو یہاں پہ create کر دیتا ہوں ٹھیک ہے create ہو چکا ہے اچھا اور اس کو میں نیچے یہاں پہ لا کے اس کا کر دیتا ہوں primary menu اور اس کو save menu کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اگر میں آؤں اور آپ کو یہ side دکھاؤں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ home about contact me کا page بن چکا ہے home ہم نے نہیں بنایا ہے home اس نے ہمیں default بنا کے دے دیا ہے اچھا home کے اندر میرے پاس blog ہے blog کیوں میرے پاس اندر یہاں پہ موجود ہیں وہ ہمارے پاس جناب اس وجہ سے موجود ہیں کہ اس کو ہم نے اس کی sub category بنایا ہوئے تو اس کو میں دوبارہ یہاں سے drag کر دوں تو آپ اس کی sub category ہیں یا کسی بھی چیز کو مجھ اس کی sub category بنانا پڑے گا تو مجھے سکوپر آ کے یہاں پہ drag کرنا پڑے گا یا sub item لکھا ہوا آئے گا اچھا یہ آپ کے پاس طریقہ ہوتا ہے menu وغیرہ بنانے کا اگر میں post کو بنانا چاہوں تو میں add to menu کر کے یہاں پہ جو ہے وہ post وغیرہ بھی insert کر سکتا ہوں اگر میں کسی کو post insert کرنا چاہوں تو یہاں پہ post کو بھی کر سکتا ہوں custom links کو بھی کر سکتا ہوں سپوس کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آئے وہ میرے facebook کیوں پر چلا جائے ٹھیک ہے نا تو میں نے یہاں کیا کر دیا میں نے اس کو کر دیا facebook ٹھیک ہے نا اور اس کو add to menu کر دیا دیکھیں تو یہ بھی میرا یہاں پہ جو ہے وہ بن کے آ چکا میں save menu کروں گا اور دوبارہ جاؤں گا ذرا اس site کی اوپر تو آپ کو ایک چیز کا addition ملے گا تو دیکھیں آپ کو facebook کا بھی addition مل رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے کر سکتا ہوں تو social site بنا کے اب جیسے کہ اس پر میں click کروں گا تو آپ دیکھو کہ میں facebook کی اوپر اپنے پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بس طریقہ ہوتا ہے basically اس کو اس طرح سے کرنے کا ٹھیک ہے اور آپ نے اس class کے اندر pages بنانا سیکھا menu بنانا سیکھا pages کے اندر آپ نے video embed کرنا سیکھیں social sites وغیرہ embed کرنا سیکھیں اور next class کے اندر ہم جو ہے وہ ہم media کو بھی already دیکھ چکے ہیں pages کو بھی دیکھ چکے ہیں next class کے اندر comments or user roles کو دیکھ کے site کو complete look دیکھ کے ہم اس basic tutorial کو ختم کر دیں گے then اس کے بعد ہمارا فوکس رہے گا کہ ایک e-commerce side بنائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں چلیں جناب اپنا بہت در خیار رکھئے گا دعاوں کی درخواست ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی next video میں اپنا بہت در خیار رکھئے گا اللہ قزین پی امانی